ناظرین اکرام دوسرے وارباب بیل میں شکاست پر قومی ٹی میں بڑی حالچار سامنے آ رہی ہے جی ہاں ناظرین اکرام ٹیم کے کافی زیادہ پلیاز بابرازم کی کپتانی سے نالا ہیں ایونکہ محمد رزوان کا بابرازم کی کپتانی کے حوالے سے بڑا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اس شکاست کے بعد قومی ٹی میں بڑی تبدیلیاں بھی سامنے آ رہی ہیں بابرازم کی کپتانی کے حوالے سے کافی زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بابرازم کپتانی کے عدے سے فارغ ہو چکے ہیں اور پاکستان کے اگلے مقابلے کے بارے میں بھی اب بات کرنا ہے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا اگلہ مقابلہ کس ٹیم کے ساتھ ہوگا اور کاب ہوگا آج کی اس ویڈیو میں بڑے رازے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے ابھی تک جنہوں نے ہمارے ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دیں ناظرین ساب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ روز اسٹریلیا کے ہاتھوں شکاست پر پاکستانی ٹیم میں کافی زیادہ حال چل مچے ہوئی ہے ناظرین اس شکاست میں سب سے بڑی گلتی تو ہماری سیلیکشن کمیٹی کی ہے سیلیکشن کمیٹی نے سارے پرچی پلی ازگو سکوارڈ کا حساب بنا دیا ہے باقی بات رہی باب رازم کی کپتانی کی تو باب رازم کی کپتانی میں سب سے بڑی گلتی ایزہ سیلیکشن ٹیم میں یاروں دوستوں کو کھلانا ہے اور محمد آمیر اور عمال وسیم جیسے سینئر پلی ازگو ٹیم میں شامل نہ کرنا ہے ناظرین اکرام آپ بات کرتے ہیں پاکستان کے اگلے مقابلے کی تو پاکستان اگلہ مقابلہ 6 اکٹوبر کو نیدر لینڈ کے خلاف کھلے گا اور آپ کو بتا دے چلیں کہ آپ اس مقابلے کو اپنے بہر پر لائف کیسے دیکھ سکتے ہیں تو اس کا بہت ہی اسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے جو ہی آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب کر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے چلنج جانا ہے اپنے گوگر میں گوگر میں کچھ اس طرح سے سارچ کرنا ہے wcup23.com یہ نام آپ کی سکرین پر بھی شو رہا ہوگا آپ یہاں سے بھی دیکھ کر گوگر میں سارچ کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو ویزر کر کے آپ کافی زیادہ لائف فول ایچ ڈی مقابلے اپنے مبیل پر دیکھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دیئے کہ ویڈیو کو لائک چنل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ملتے ہیں نئے سٹیوڈیو میں تابتہ کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ